اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں مائی چینل دوستو آج بات کریں گے افغانستان فینس کے لیے دو بڑی گوڈ نیوز بتا دوں گا یقیناً دوستو اس ویڈو میں آپ لوگ کو افغانستان کے فینس کے ریلیٹڈ ایک بہت اچھی دو گوڈ نیوز ہوں گے پوری جان کارے ملے گی اس ویڈو میں دوستو اگر آپ یہ افغانستان کرکٹ کے اصلی فین ہیں تو اس ویڈو کو لائک کریں اور دوستو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبائیں تو دوستو اگر بات کریں افغانستان کرکٹ ٹیم کے بارے میں اگر سب سے پہلی گوڈ نیوز کے بارے میں بات کریں دوستو یہ افغانستان ٹیم کے حوالے سے یعنی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں افغانستان کی پرفارمنس کے حوالے سے یقیناً دوستو افغانستان نے ایک بہت اچھی پرفارمنس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار ایک اس میں پیش کی صرف ایک محابلہ پ اور باقی دو مقابلی جیتے ہیں اگر بات کریں دوستو پاکستان پہلی نمبر پر دوسری نمبر پر افغانستان ہے یقیناً دوستو بہت لوگوں کا یعنی پاکستان میڈیا کا کہنا ہے کہ افغانستان بہت جل سیمی فائنل کے لیے بھی کول آف فائر ہو جائیں گے اگر بات کریں پوائنس ٹیبل کے بارے میں تو دوستو دوسری نمبر پر ہے اور افغانستان نے اگر صرف نیوزر لینڈ کو دوستو شکست دے دی تو افغانستان ڈائریک سیمی فائنل کے ل آیا ہے اگر بات کریں دوسری گوڈ نیوز کے بارے میں تو دوستو یہ راشد خان کے حوالے سے یقیناً دوستو راشد خان کا نام ٹاپ فائف پلیئروں میں سے پہلے نمبر پر آیا ہے یقیناً دوستو ٹی ٹوینٹی ورلک اپ دوازاری کس میں راشد خان ٹاپ فائف پلیئروں میں سے پہلے نمبر پر راشد خان ہے دوسری نمبر پر مجیب الرحمان تیسری نمبر پر انگلینڈ کے میلز اور چوتھے نمبر پر ہارے صرف آخری نمبر یعنی پانچوں نمبر پ بابر آزم اگر بات کریں دوستو راشد خان یہاں پر بھی نمبر ون ہو گئے یعنی ایک نیا ریکارڈ افغانستان فینس کے لئے پیدا کیا جو یقیناً راشد خان نے اس سے پہلے بھی بہت بڑے ریکارڈ بنائے ہے یعنی دوستو یہ پہلے فاسٹس پلیئر تھے جس نے ہنڈرڈ ویکٹس بھی مکمل کیے یعنی اس ٹی ٹی ٹوینٹی ورلک اپ میں دوستو اپنا ہنڈرڈ ویکٹ بھی لیا ہے یقیناً ایک بہت اچھی خبر ہے افغانستان کے ف پلیئر ہے اس ٹورنمنٹ میں یعنی سب سے چانے والے پلیئر راشد خان ہے یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے تو دوستو دو گوڈ نیوز آپ کو بتانے تھے اگر آپ کو یہ خبرہ چلے گی تو اس ویڈا کو لائک کرو دوستو آپ بھی ضرور کمنٹ کریں خدا حافظ